حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کے حوالے سے فرمایا میں نہیں چاہوں گا میں نہیں چاہوں گا کہ اگر میرے پاس دھیر سا بھی مال ہو تو تین دن تین رات اس حال میں گزریں کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس باقی رہے آپ نے تین دن تین رات کی محلت مانگی اگر میرے پاس دھیر سا بھی مال ہو تو میں نہیں یہ چاہوں گا کہ تین دن تین راتیں اس حال میں گزریں کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود رہے اور واقعہ گواہی دیتا ہے کہ معاملہ ایسا ہی تھا آپ نے اپنے نفس کا یہ جو دعویٰ کیا تھا اور جو حد مانگی تھی اس سے بڑھ کے معاملہ کرنے والے ہیں ایک واقعہ میں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں فاقہ بھی تھا اور قرض بھی تھا خادم آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تذکرہ فرمایا کہ وہ شخص جس نے قرض دیا ہے وہ قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو کہا کہ فلاں فلاں جگہ پر جاؤ اور کل قرض کے بندوبست کہہ تمام کرو ابھی یہ آپ نے فرمایا ہی تھا کہ ادھر سے رئیس فدق کی طرف سے فدق کا رئیس مسلمان ہو چکا ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیتاً توفتاً دھیر سے توفے اور خدیے اونٹوں کا لدہ ہوا ایک کافلہ توفوں اور خدیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رئیس فدق کی طرف سے مکہ مدینہ کی بستی میں تاکھ کتنا فاقہ ہے کتنا قرض ہے اور ادھر سے قرض کی ادائیگی کے بندوبست کرنے کی فکر ہے اور ادھر سے جی رئیس فدق کی طرف سے لدہ ہوا توفوں کا ایک اونٹوں کا کافلہ بستی میں داخل ہوتا ہے آپ کو خبر دی جاتی ہے قادم کو کیا کہتے ہیں قرض کی ادائیگی کے برابر مال رکھ لو باقی سب راہ لیلہ تقسیم کر دو قلیل اف میں نہیں چاہوں گا کہ تین دن تین راتیں گزریں ضرورت سے زائد سب دے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی بتاتے ہیں کہ مال کی تقسیم کا حکم دیا تقسیم کا آغاز کر دیا غریب و مسکین و مہتا جاؤں بیواؤں سب کو دیا جا رہا ہے بانٹا جا رہا ہے راہ لیلہ جنت کا سودہ ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو پوچھا کہ کیا مال تقسیم ہو گیا فرمائے گا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ تقسیم کیلئے موجود ہے اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے صبح پھر پوچھا دریافت کرنے پر جب بتایا گیا کہ اب مال تقسیم ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نفل شکرانے کی ادا کیے میں اس دن بھی آپ کو یہی کہہ رہی تھی یہ نمونہ ہے وہاں مال اللہ کی راہ میں جاتا تھا تو نہ وافل ہے یہاں مال آتا ہے تو نہ وافل ہے اللہ یہ مال کی محبت سے ہمیں غنی کر دے آپ نے وہ دو نفل ادا کی اور پھر اپنے گھر واپس تشریف لے گئے